بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سید الاولین آخیر مدد یا رسولنا مدد یا صحابہ رسولنا مدد یا مشارقنا دستور انشاءاللہ فرزا سفی محمد عبدالعکانی مدد طریقتنا الصحفہ و خیر فی الجمعیہ اللہ دائم ہمیشہ ہمارے اس دن کو مبارک کرے یہ جمعہ مبارک دن ہمیشہ برکت والا ہو انشاءاللہ اس مبارک دن میں اللہ اپنے کرم اور برکت جاری رکھے جس وقت میں ہم جی رہے ہیں ہر طرح کی ضرورتیں لوگوں کے لئے آسان بنا دی گئی ہیں ایک نظریہ سے ابھی تک لوگوں کے پاس ایسے آسانی والے آلے یا مشین نہیں تھے اتنا ہی مشکل بھی ہے لوگوں کے لئے جو اس کے ساتھ آتی ہیں لوگ ابھی بگڑ گئے ہیں جب وہ اپنے آپ کو پہلے کام میں مشغول رکھتے تھے تو ان کی نفس کے پاس زیادہ موقع نہیں ہوا کرتا تھا لیکن ابھی ہر چیز دوسرے کرتے ہیں جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا کرنے کے لئے تو کیا ہوگا وہ پھر بھی آخرت میں تو جائیں گے دنیا میں راحت نہیں ہے آپ چاہے جتنے بھی آلے بنا لیں اور چاہے جو مرضی کر لیں یہ دنیا جنت پھر بھی لوگوں کے لئے جنت نہیں ہے اس دنیا میں بنا مشکل کے اور عذیت کے زندگی نہیں ہے ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ہے چھوٹا یا بڑا بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتی ہیں اس لئے مومنین جو اللہ میں یقین کرتے ہیں وہ راحت میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی آخرت میں ہے وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی مایوسی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جنت میں وہاں کوئی حسد نہیں ہے کنجوسی نہیں ہے یا غداری نہیں ہے جب آپ جنت میں داخل ہوتے ہیں اور حوز کوسر سے پیتے ہیں تو یہ ساری صفات آپ کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اللہ عز و جللہ کے حکم سے وہ ساری صاف کر دی جائیں گی لوگ ان سب کو صاف کریں گے اور پھر جنت میں داخل ہوں گے ان کے بینا کچھ لوگ یہاں پر خیال کرتے ہیں جنت کا ان کے دنیاوی دماغ کے حساب سے اور کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا وہاں پر ایسا کیسے ہوگا کیسے مت پوچھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کی خیال کے اور سمجھ کے پرے ہیں پہلے جیسے ہم نے کہا برے اخلاق اور نفس کی بیکار چیزیں چیزیں جو مایوسی لاتی ہیں وہ صاف کی جائیں گی اس سے پہلے کہ لوگ جنت میں داخل ہوں اس طرح سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور جو جہنم میں جائیں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے وہ اپنے ساری بری صفات کے ساتھ وہاں پر جائیں گے اور وہیں پر رہیں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس لئے ہم ابھی کے وقت میں مانگ رہے ہیں کہ اللہ عز و جللہ ہمارے ایمان میں قوت اتا فرمائے جب ہمارے پاس ایمان ہوگا تو دنیا کی ساری عزیت کچھ بھی نہیں ہوں گی جتنی زیادہ مشکلوں سے آپ گزریں گے نہ زیادہ عجر ہوگا آپ کے لئے اور یہ آپ آخرت میں دیکھیں گے لیکن بنا ایمان والے لوگ وہ اپنی عزیت کے ساتھ آخرت میں جائیں گے بنا کسی فائدے کے یا عجر کے اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے اللہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرمائے لوگ اللہ کے مخلوق ہیں ان کے لئے بھی ہمیں اچھائی مانگنی ہے سب سے بڑی اور سب سے اچھی چیز جو لوگوں کے لئے ہے وہ ہے ہدایت اللہ کے راستے پر رہنے کی اللہ ہم سب کو معاف فرمائے ومن اللہ توفیق الفاتح